اسلام علیکم دوستو آج ہم جانیں گے فگ یعنی بھیگی ہوئی انجیر کے فائد ہیں اور اس سے ملنے والے مفید بینیفٹس کے بارے میں خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں اس کا استعمال کرنے کے لیے ان کو بگو کر کھانا بیسٹ مانا جاتا ہے اور ونٹر سیزن میں انہیں ایسے ہی کھا سکتے ہیں اگر ان کے نیوٹریشن ویلیو کی بات کی جائے تو اس میں ویٹامینز، انٹی آکسیڈنٹ، فائبر، پوٹیشیم، زنگ، کوفر، مگنیشیم اور آئیرن کا یہ بھرپور ذریعہ ہیں تو اب یہ جان لیتے ہیں کہ انہیں کھانے سے ہمیں کون کون سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹائپوٹیز والے مریض اسے کھا سکتے ہیں جی ہاں شگر کے مریض بھی اسے کھا سکتے ہیں کیونکہ 2016 میں کی گئی ایک سٹڈی میں کے پاس سامنے آ گئی ہے کہ انجیر کے اندر ہائی بلڈ شگر کو نارمل کرنے کے لیے بھی طاقت ہوتی ہے اس لیے شگر کے مریض بھی دن میں ایک سے دو انجیر کھا سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ نہ کھائیں انجیر ہمارے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ سب سے دا استعمال ہونے والا شیمپو اور کنڈیشنر میں مین فیمز انگریڈینٹ یہی ہے فکس پر کی گئی ایک سٹڈی میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر اس کو اپنی ڈیلی لائف میں شامل کیا جائے تو ہیلڈی ایر کی زمانت ہے اس میں جھڑتے اور کمزور ہوتے والوں کو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے علاوہ کپس کے جیسے مرز میں بھی یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے اگر کپس کو دور کرنے کی بات کی جائے تو فکس کی صلاح ضرور دی جاتی ہے اگر کسی کو بھی کونسٹیپیشن کی شکایت ہے تو وہ روزانہ اگر خالی پیٹ دو سے تین فکس کھائے تو انشاءاللہ کونسٹیپیشن سے نجات مل جائے گی کیونکہ کونسٹیپیشن کو دور کرنے میں فائبر اہم کردار دا کرتا ہے جو کہ انجیر میں کافی مقدار موجود ہوتا ہے اس سے آپ کا ڈائجیشن سسٹم بھی بہتر ہوگا اچھا کام کرے گا اور بہت سے پیٹ کی بیماریوں سے بھی آبچے رہیں گے انجیر خون بڑھانے میں بھی اہم کردار دا کرتا ہے جن لوگوں کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے وہ انجیر کو اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور شامل کریں کیونکہ انجیر میں آئرن کی بہت مقدار ہوتی ہے اس لیے یہ خون جسم میں پیدا کرنے کے لیے بہت اچھی رہتی ہے اگر آپ روزانہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ دو بھیگی ہوئی انجیر کھاتے ہیں تو آپ کو چند ہی دنوں میں فرق واضح محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اس سے آپ آسانی خون کی کمی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں انجیر ہمارے دل کے لیے بہت فائدہ مند سوپر فوڈ کی فیرست میں آتی ہے کیونکہ انجیر میں پائے جانے والے منرلز خون میں موجود سہریلے ٹاکسلز کو دور کرتے ہیں خون کی نالیوں میں جمع ہونے والے برے قولی سٹرول کو بھی دور کرنے میں بہت اہم ثابت ہوتے ہیں اس سے ہم باعث آنی بلڈ پیشر کو بھی نورمل رکھ سکتے ہیں اور اب دل سے ہونے والے بہت سے پرابلم سے بھی بچے رہیں گے انجیر ہماری آنکھوں کو بھی صحت مند رکھنے اور آنکھوں میں ہونے والی مختلف قسم کی کمزوری کو بھی دور رکھنے میں اہم ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایسے منرلز موجود ہوتے ہیں جو آنکھوں کے اندروری ٹیشوز کو مضبوط رکھنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کو بھی صحت مند رکھتے ہیں اور ایسے لوگ جو عام قسم کی تھکن سے کمزوری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں وہ اسے اپنی ڈیلی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں تاکہ وہ اپنی بوڈی کو ہیلدی اور اینرجیٹک رکھ سکے ہیں یہ گردوں کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہے کیونکہ اگر ہمارے گردوں کو صحت مند رکھنے کی بات کی جائے تو انجیر کا استعمال ویسے بھی مشورہ دیا جاتا ہے اور ایسے لوگ جن کے جسم میں ہاربونز کا نظام خراب ہو چکا ہے وہ اپنے ہاربونز کو ان پیلنس کر کے بھی انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ڈیلی ڈائف میں انجیر کا استعمال شروع کر دیں تو آپ چھوٹی سے لے کے بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو آج آپ نے یہ جانا کہ انجیر سے ملنے والے ہیلتھ پینی فٹس کیا ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے لیو اسلام ہندی کو سبسکرائب کیجئے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے